دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرنکنسٹین بائی میری شیلے لاسٹ جو لیکچر ہے کہانی ہماری سمری سٹارٹ تھی لیکن ہمارا کیم جو ہے ہیٹ کر گیا تھا تو اب اس کہانی کا بکیا حصہ ناول فرنکنسٹین کا اب وہ اس کو کریئٹ کر رہا ہوتا ہے فیمیل مانسٹر کو وکٹر تو اس کو کریئٹ کرنے کے دوران جو ہے اس کو وہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ہے انسانوں کو نقصان دے گا ایک تو میرے سے کور نہیں ہوتا مانسٹر تو یہ انسانیت کے نقصان دے گا تو میرے ساتھ جو ہوگا پڑا ہوگا میں انسانیت کے مفاد میں فیمیل کو ختم کرتا ہوں تو جیسے ہی وہ فیمیل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ساتھ ہی میل مانسٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے تو میری فیمیل کو ختم نہ کرو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا تو وہ کہتا ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں اس کو ختم کروں گا تو وہ فیمل مونسٹر کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے اب گھر آتا ہے اس کی ایلیزیبیت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس کو لے کے وکٹر جو ہے اپنی بیوی زبت کو لے کے ہوتل میں آتا ہے وہاں اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا مونسٹر نے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو میں تم سے بدلہ لوں گا تو بیگم کو ایک اور کمرے میں بھیج دیتا ہے خود ویپن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا تو یاد آم اسے چیخ سنائی دیتی ہے اور وہ بھاگتا ہے ایلیزیبیت کی طرف جب وہ وہاں جاتا ہے تو ایلیزیبیت کی لاش پڑی ہوتی ہے مونسٹر نے اس کو مار دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا تو وہ نارت پول کی طرف نکلتا ہے تو وہاں جب نارت پول کی طرف جاتا ہے تو وہاں جو ہے اس کی تلاش میں اس کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے دوستو یہ ساری کہانی رابرٹ والٹن نامی شخص اپنی بھین کو سنا رہا ہے یہ اپسٹیلوری ناول ہے جس کو اپسٹیلوری ناول وہ ہوتا ہے جو خط کے ذریعے بیان ہوتا ہے تو رابرٹ والٹن خود تو اچھا رائٹر نہیں ہے لیکن یہ کہانی اس نے سنای ہے کس کو اپنی سسٹر مار گریٹ کو اور اس کو یہ کہانی کون سنا رہا ہے کیونکہ وہ رابرٹ والٹن اچھا رائٹر نہیں بن سکتا تو وہ آپ کہتا ہے کہ میں سمندروں میں گھوموں گا اور سی کیپٹن بنوں گا تو یعنی کہ وہ ٹریول رائٹر بھی بننا چاہتا ہے یا ٹریول کرنا چاہتا ہے تو بہرحال وہ ٹریول کے دوران جب وہ نارت پول میں جاتا ہے تو وہاں اس کو کون ملتا ہے وکٹر فینگلسٹین ملتا ہے جو اس کو اپنی کہانی سناتا ہے اور اس سے وعدہ لیتا ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد مانسٹر کو مار دو گے مانسٹر جیسے ہی وکٹر مرتا ہے تو مانسٹر آ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے تو رابرٹ والٹن اس کو کہتا ہے آپ کیوں روتی ہو تم نے کہتا ہے میں اپنے جو ہے کریٹر کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو بہت دکھ دیا ہے تو وہ کہتا ہے اب رونے کا کیا فائدہ تم نے دکھ تو اس کو دے دیئے تو وہ کہتا ہے بس انسانوں نے مجھے ریکجیکٹ کیا وہ غصہ تھا جو وکٹر نے مرتے ہوئے سنائی تھی کس کو رابرٹ والٹن کو وہ اپنی بہن کو خط کے ذریعے مارگریٹ کو سناتا ہے اور وہ کہانی پھر رائٹر کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے تو دوستو یہاں ہمارے ناول کا اس کہانی کا سمری کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ جو ہے ہم آپ کو دی ایڈونچرز آف ٹام سوائر اور دی ایڈونچرز آف ہکل برین کے بارے میں اس کی سمری بھی بتائیں گے کریکٹریسٹ اور اس کی تھیم اچھا آپ اس کی تھیمز کی اگر ہم بات کر لیں اس کے فرنکنسٹین بائی میری شیلے کی تو اس میں انسانیت کا تھیم ہے دیکھیں وکٹر نے جو ہے اپنی جان گھر والوں کی جان جو ہے دعو پہ لگا دی لیکن انسانیت کے مفاد میں اس کو ختم کر دیا کس کو فیمیل مانسٹر کو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں رومانس بھی ہے حرر تو آپ دیکھ رہے ہیں مانسٹر ہے سب کو مارتا ہے غائب ہو جاتا ہے عجیب سی اس کی شکل ہے یہ حرر بھی اس میں ہے سائنس فکشن بھی ہے کیونکہ مادر آف سائنس فکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میری شیلے کو اس کے بعد آپ اوریجن آف لائف کا جو انسان کا ایک شوق ہے وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے تھیمز میں دیکھیں تو نیچرل فلسفی کا تھیم بھی ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے ویکیشنز پہ جب وکٹر بھی نکل جاتا ہے اور اس کا مسٹر سوچی مسٹر کرون کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مسٹر کرون تو مجھ سٹریٹ ہے وہ وارڈ مین اور ایک اور ہیں ان کے جو ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں بھول جاتا ہوں یار آج کل جو ہے بھولنے کے عادت پڑ گئی ہے عادت کیا پڑ گئی ہے بس بڑے ہو گئے ہیں اچھا تو بتا رہا تھا اس کے تھیمز کے بارے میں تو انسانیت سے محبت کا تھیم ہے اس نوول میں اس کے بعد انسان کی جو جستجو ہے کہ وہ کیسے بنا تھا وہ اس میں بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ جو اللیجٹی میٹ چائلڈز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہے کیونکہ جب بک لکھی تھی میری شیلے کے والد نے میمیرز آف دی او انڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومن اپنی بیوی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ میری ورنسٹن کرافٹ جو میری شیلے کی والدہ ہیں ان کے ایک اللیجٹی میٹ چائلڈ بھی تھا اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں انسانیت کے ساتھ ساتھ الزام کی داستان ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جرم نہیں کیا ہوتا لیکن وہ جرم جو ہے حالات ایسے بن جاتے ہیں ایسے ہنڈر پرسنٹ پروف ہو جاتا ہے کہ اسی نے کیا حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوتا جیسا کہ ویلیم جو ہے وکٹر فرنکسٹین کا بھائی ہے اس کو مارا کس نے ہے مانسٹر نے مارا ہے اور مانسٹر نے اس کی جیب سے لاکر نکال کے جسٹین جو ہے وہ سوئی پڑی تھی دخت کے کنارے سائے میں اس کی جیب میں ڈال دیا اسی جرم میں ماری جاتی ہے جرم نکردہ میں جو اس جرم اس نے کیا بھی نہیں ہے تو یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے اس کے علاوہ مانسٹر جو ہے مانسٹر ایک تھیم تھیم آپ لے سکتے ہیں اور آپ مانسٹر میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ آج آپ کو جو جدید روبوٹ ایک خوف ہے انسان کے اندر کہ وہ اگر اس چیز کے پیچھے لگتا ہے اوریجن کے طرف اور وہ بھی اپنی کرییشن بنا لیتا ہے تو وہ کرییشن اس کو نقصان بھی دے سکتی ہے اور دوسرا ایک اور تھیم ہے انسان کے دل کے بارے میں کہ مانسٹر دل کا اچھا ہے اینڈ پہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اپنے گناہوں پہ پشتا رہا ہے صرف ریجیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدصورت ہے تو ہمیں اسے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے جو اندر کی دنیا ہے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کتنی خوبصورت ہے مانسٹر کو یہی ہوتا ہے کہ میں دل کا تو بہت اچھا ہوں لیکن کسی نے بھی میری دل کی پوزیشن نہیں دیکھی بلکہ میری ظاہری صورت دیکھ کے مجھ سے نفرت کیا ہے مجھے دھتکارہ ہے اور مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے دوستو یہ تھیمز ہیں جو میں نے آپ کو جسٹ ناول کو ریڈ کر کے بتائیں ہیں ایکزیکٹ تھیمز کے حالے سے پھر کوئی لیکچر بناؤں گا اور اگر آپ کو یہ میرا لیکچر اچھا لگا ہو آپ کو یہ سینز پسند آئے ہو جو میں نے آپ کے لئے چوز کیے ہیں اور اکثر میں کرتا رہتا ہوں کبھی دریاؤں میں کبھی سمندروں میں اور میرے ایک چینل ہے ٹریول فور لاو فور ون ٹو تری فور والا اس کا لنک میں میں دسکرپشن میں دے رہا ہوں اگر چاہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ میرا ٹریول ویلوگز کا چینل ہے اور اسے بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ پہاڑوں آبشاروں رگزاروں کے ساتھ سٹڈی کو اندوز سٹڈی سے ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو ٹریول بھی میں کرواؤں گا اور پڑھاؤں گا بھی سہی تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ نگمان